ابو زرعہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو ایک ہموار اور وسیع میدان میں جمع کرے گا اسی طرح کہ پکارنے والا سب کو اپنی بات سنا سکے گا اور دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا کیونکہ یہ میدان ہموار ہوگا زمین کی طرح گول نہ ہوگا اور لوگوں سے سورج بالکل قریب ہو جائے گا پھر آپ نے شفاعت کا ذکر کیا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ روح زمین پر اللہ کے نبی اور خلیل ہیں ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کیجئے پھر انہیں اپنے جھوٹ توریا یاد آ جائیں گے اور کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی ہی فکر ہے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین 1361 جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے عبداللہ بن سعید بن جبیر نے ان سے ان کے والد سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ پر رحم کرے اگر انہوں نے جلدی نہ کی ہوتی اور زمزم کے پانی کے گرد مڈیر نہ بناتی تو آج وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا صحیح بخاری حدیث امرتین 1362 محمد بن عبداللہ انساری نے کہا کہ ہم سے اسی طرح یہ حدیث ابن جریج نے بیان کی لیکن کثیر بن کثیر نے مجھ سے یوں بیان کیا کہ مائے اور عثمان بن ابو سلمان دونوں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ حدیث اس طرح بیان نہیں کی بلکہ یوں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو لے کر مکہ کی سرزمین کی طرف آئے حضرت حاجرہ اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی ان کے ساتھ ایک پرانی مشک تھی ابن عباس نے اس حدیث کو مرفوع نہیں کیا صحیح بخاری حدیث امرتین 1363 معمر نے خبر دی انہیں ایوب سختیانی اور کثیر بن کثیر بن مطلب بن ابی ودعا نے یہ دونوں کچھ زیادہ اور کمی کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ دونوں سعید بن جبیر سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا عورتوں میں کمر پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کے والدہ حاجرہ سے چلا ہے سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا کہ تاکہ سارا ان کا سراغ نہ پائیں وہ جلد بھاگ جائیں پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ میں آئے اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے مسجد کی بلند جانب میں ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ آئے ابراہیم اس خشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے آخر حاجرہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس پر حاجرہ بول اٹھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا وہ ہم کو حلات نہیں کرے گا چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے جب وہ سنیہ پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے جہاں پر حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو اس بیعاب و دانہ میدان میں ٹھہرایا ہے سورہ ابراہیم یشکرون تک ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے لخت جگر بھی پیاسے رہنے لگے وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچو تاب کھا رہا ہے یا کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے وہ وہاں سے ہٹ گئیں کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا صفہ پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا وہ صفہ سے اتر گئیں اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی نظر نہیں آیا اس طرح انہوں نے ساتھ چکر لگائے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفہ اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا ساتھویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے کہا خاموش یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھی اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیئے آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کونہ ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے فرشتہ نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑھا کر دیا یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے جس سے وہاں پانی اُبل آیا حضرت حاجرہ نے اسے ہوز کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہنیں نہ پائے اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں جب وہ بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ پھر اُبل پڑا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے اگر زمزم کونہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا یا آپ نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا بیان کیا کہ پھر حاجرہ نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا کیونکہ یہیں خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی سیلاب کا دھارہ آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا اس طرح وہاں کے دن و رات گزرتے رہے اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے یا آپ نے یہ فرمایا کہ قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقامِ قداء مکہ کا بالائی حصہ کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا قریب ہی انہوں نے مڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر مڈلا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا دو آدمی بھیجے وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی تلا دی اب یہ سب لوگ یہاں آئے راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنی کی اجازت دیں گی حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا انہوں نے اسے تسلیم کر لیا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جرحم کے بچوں میں جوان ہوا عربی سیکھ لی جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے چنانچہ جرحم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے میں ایک لڑکی سے شادی کر دی پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ کا انتقال ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے اس طرح انہوں نے شکایت کی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے بیرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازی کی چوکھٹ پدل ڈالیں پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سے محسوس کی اور دریافت فرمایا کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ اس اس شکل کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کا کیا حال ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے بڑی فراخی ہے انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف و سنا کی ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو انہوں نے بتایا آپ نے دریافت فرمایا کہ پیتے کیا ہو بتایا کہ پانی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نہ ذل فرما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر وابس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں اور میں نے بتا دیا پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وسیعت بھی کی تھی انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے چوکھٹ تم ہو اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا کہ بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں جہاں ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے اپنے تیر بنا رہے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے ارز کیا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کر سکو گے ارز کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں اور آپ نے ایک اور انچی ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم تعمیر کرتے جاتے تھے جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سے رکھ دیا اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور یہ دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے ہمارے رب ہماری یہ خدمت تو قبول کر بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے فرمایا کہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1364 ابراہیم بن نافے نے بیان کیا ان سے کثیر بن کثیر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے درمیان جو کچھ جگڑا ہونا تھا جب وہ ہوا تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کر نکلے ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسی مشکیزے کا پانی پیتی رہی اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہی جب ابراہیم مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا کر اپنے گھر واپس جانے لگے اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں جب مقام قدعہ پر پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کیا ابراہیم ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ پر حاجرہ نے کہا کہ پھر میں اللہ پر خوش ہوں بیان کیا کہ پھر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر واپس چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے راوی نے بیان کیا کہ یہی سوچ کر وہ صفحہ پہاڑی پر چڑ گئیں اور چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی نظر نہ آیا پھر جب وادی میں اتریں تو دوڑ کر مروا تک آئیں اسی طرح کئی چکر لگائے پھر سوچا کہ چلو ذرا بچے کو تو دیکھوں کس حالت میں ہے چنانچہ آئیں اور دیکھا تو بچہ اسی حالت میں تھا جیسے تکلیف کے مارے موت کے لیے تلپ رہا ہو یہ حال دیکھ کر ان سے صبر نہ ہو سکا سوچا چلو دوبارہ دیکھو ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے آئیں اور صفحہ پہاڑ پر چڑ گئیں اور چاروں طرف نظر پھیر پھیر کر دیکھتی نہیں لیکن کوئی نظر نہ آیا اس طرح حضرت حاجرہ نے ساتھ چکر لگائے پھر سوچا چلوں دیکھوں بچہ کس حالت میں ہے اسی وقت انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے آواز سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھلائی ہے تو میری مدد کر وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے انہوں نے اپنی ایڑی سے یوں کیا اشارہ کر کے بتایا اور زمین ایڑی سے کھود دی راوی نے بیان کیا کہ اس عمل کے نتیجے میں وہاں سے پانی پھوٹ پڑا ام اسماعیل ڈری کہیں یہ پانی غائب نہ ہو جائے پھر وہ زمین کھودنے لگیں راوی نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پانی کو یوں ہی رہنے دیتی تو پانی زمین پر بہتا رہتا غرض حاجرہ زمزم کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دود اپنے بچے کو پلاتی رہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد قبیلہ جرحم کے کچھ لوگ فادی کے نشیب سے گزرے انہیں وہاں پرند نظر آئے انہیں یہ کچھ خلاف عادت معلوم ہوا انہوں نے آپس میں کہا کہ پرندہ تو صرف پانی ہی پر اس طرح منڈلا سکتا ہے ان لوگوں نے اپنا آدمی وہاں بھیجا اس نے جا کر دیکھا تو واقعی وہاں پانی موجود تھا اس نے آ کر اپنے قبیلے والوں کو خبر دی تو یہ سب لوگ یہاں آ گئے اور کہا کہ اے امی اسماعیل کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ رہنے کی یا یہ کہا کہ اپنے ساتھ قیام کرنے کی اجازت دیں گی پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور قبیلہ جرحمی کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ سے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو مکہ میں چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لینے جاؤں گا ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہیں ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے واقع کی تلا دی اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ہو جسے بدلنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے ہیں اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو بیان کیا کہ پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو چھوڑ آیا ہوں انہیں دیکھنے جاؤں گا راوی نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہیں ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ٹھہریے اور کھانا تناول فرما لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے پیتے کیا ہو انہوں نے بتایا کہ گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں آپ نے دعا کی یا اے اللہ ان کے کھانے اور ان کے پانی میں برکت نازل فرما بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے راوی نے بیان کیا کہ پھر تیسری بار ابراہیم علیہ السلام کو ایک مدت کے بعد خیال ہوا اور اپنی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ جن کو میں چھوڑا آیا ہوں ان کی خبر لینے مکہ جاؤں گا چنانچہ آپ تشریف لائے اور اس مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو زمزم کے پیچھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناوں بیٹے نے ارز کیا کہ پھر آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے انہوں نے فرمایا اور مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو ارز کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں یا اسی قسم کے اور الفاظ ادا کیے راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لالا کر دیتے تھے اور دونوں یہ دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کر بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے راوی نے بیان کیا کہ آخر جب دیوار بلند ہو گئی اور بزرگ ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیوار پر رکھنے میں دشواری ہوئی تو وہ مقام ابراہیم کے پتھر پر کھڑے ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور ان حضرات کی زبان پر یہ دعا جاری تھی اے ہمارے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرمالے بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو پینسٹھ